اولادِ رسول باغِ طیبہ کے فول گلے گلزارِ سیادت حضرتِ سید رخصار میاں صاحب قبلہ خطیبِ نقیبِ اہلِ سنت نعظمِ عرصِ علی حضرت حضرتِ علامہ قاری یوسف حضرتِ صاحب قبلہ سنبھلی شاعرِ اہلِ سنت مدہِ خیل و نام جنابِ مناظر حسین صاحب قبلہ بدایونی شاعرِ اہلِ سنت جنابِ تاہیر رضا صاحب قبلہ رامتوری و دیگر باباقار اربابِ ممبر حاضرینِ بزن السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ و عب العالمین و لاقبت للمتقین و سلام و سلام علی سید الانبیاء و المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِن اولیاؤہو اِلَّا الْمُتَّقُونَ اَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ غوثِ عَظَمْ بَمَنِ بِسَرُسَا مَحَمَدَ دِي قِبْلَهِ دِي مَدَ دِي بَعْبَئِ اِمَا مَدَ دِي بَگْرْدَابِ بَلَا اُفْتَادَ کَشْتِي مَدَدْكُنْ يَا مُعِينَ الدِّين چِشْتِي قَادِرِي اَمْنَا رَئِ يَا غَوثِ عَظَمْ بِسَنَمْ دمد شیخ احمد رضا خان قطبِ عَالَمْ بِسَنَمْ محبت کے ساتھ کہی آمین صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقل نے نور کا یاب تارا نور کا اور مَئِ گَدَادُ بَادِشَا بھرد پیالا نور کا اور نور دن دونہ تراد دال صدقانوں کا آئیے حضراتِ محترم آپ سری شام سے اب تک بہترین ناتو منقبت لچے دار نظامت سماعت کر رہے ہیں اور آپ کو میرے بات دی بہترین کلام اور تقریر سماعت کرنی ہے محبتوں کے ساتھ درودِ پاک کا نظرانہ پیش کریں اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو غلامِ حضرتِ غوصل ورا ہو جائے گا جو غلامِ حضرتِ غوصل ورا ہو جائے گا وہ حقیقت میں غلامِ مصطفیٰ ہو جائے گا وہ حقیقت میں غلامِ مصطفیٰ ہو جائے گا پیر بھی غوصل ورا کی جو کرے گا رات و دن پیر بھی غوصل ورا کی جو کرے گا رات و دن دھیرے دھیرے وہ ہمارا رہنما ہو جائے گا لے کے جب جنت میں جائیں گے ہمیں غوث الورا اور ہوتے کیا ہیں اولیاء سب کو پتا ہو جائے گا ہوتے کیا ہیں اولیاء سب کو پتا ہو جائے گا آج کا یعظیم الشاہ نجلاس جس میں ہم اور آپ حاضری کی سازتیں حاصل کر رہے ہیں یہ قطب الاقتاب فرد الافراد حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے منعبت کیا گیا ہے آج پوری دنیا حضرت غوث آزم کا ذکر کر رہی ہے آپ شیڑگڑ کی سرزمین پر بیٹھ کر حضرت غوث آزم کا ذکر کر رہے ہیں کبھی حضرت غوث آزم کا یہی ذکر پاک بریلی کی سرزمین پر ہو رہا ہے تو کبھی آپ دیکھیں لکھنو کی سرزمین پر حضرت غوث آزم کا ذکر سہید ہو رہا ہے تو ابھی آپ کانپور میں دیکھیں حضرت غوث آزم کا ذکر ہو رہا ہے جس محلے میں دیکھو جشنِ غوث الورا ہو رہا ہے کہیں غوث آزم کے نام کی محفلے سگ رہی ہے کہیں لنگر لگ رہے ہیں کہیں سبیلے لگ رہی ہیں آخر وجہ کیا ہے جمعے میں دیکھو غوث آزم کا ذکر ہے مدرسے میں دیکھو غوث آزم کا ذکر ہے بستی میں دیکھو غوث آزم کا ذکر ہے بچے غوثی آزم کا ذکر کر رہے ہیں پوڑے غوثی آزم کا ذکر کر رہے ہیں جوان غوثی آزم کا ذکر کرے اپنے غوثی آزم کا ذکر کرے پیگانے غوثی آزم کا ذکر کرے آخر اس کی وجہ کیا ہے تو غوثی آزم کے گمبس سے آباز آئے گی کہ جو انسان اپنی زندگی کو اللہ کے نام پہ قربان کر دے تو اللہ اس کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا کرتا ہے چاہ دیکھو غوث کا ذکر ہے چاہ دیکھو غوث کی توم بابا بابا ناری تکبیل ناری رسالت ناری غوثیت مسلکِ عالی حضرت ذکرِ شہید غوث الورا حضرتِ غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذاتِ پاک ہے مسلمانوں دنیا میں انسان تین طریقے کے پائے جاتے ہیں آخرت میں بھی تین طریقے کے پائے جائیں گے ایک کو انسان کہ جس کی دنیا کے اندر عزت ہوا کرتی ہے دنیا میں اس کا مقام ہوا کرتا ہے جس بستی سے چلا جائے اس کے نام کے نارے لگا کرتے ہیں کبھی اس کی حکومت ہوا کرتی ہے کبھی اس کی بادشاہی ہوا کرتی ہے جہاں دیکھو اس کا نام لیا جا رہا ہے مسلمانوں آج الیکشن کا دور ہے آپ نیتا لوگوں کو دیکھو جہاں جا رہے ہیں ان کے پیچھے پیچھے بھیڑ جا رہی ہے اگر یہ نیتا مسلمانوں میں جائے تو مسلمانوں کی بولی بولے اگر یہ غیروں میں جائے تو غیروں کی بولی بولے اے لوگوں یہ دنیا کے اندر وہ انسان ہیں کہ دنیا میں ان کی عزت لیکن آخرت میں ان کی کوئی عزت نہیں دنیا میں ان کے نام کے نارے لگ گئے لیکن آخرت میں ان کی کوئی عزت نہیں کوئی بقار نہیں کوئی بیلو نہیں اس لیے کہ یہ ایمان بچا کر کے نہیں لائے دنیا کے اندر پھر دیش میں حکومت کر لی دنیا میں حکومت کر لی دنیا میں عزت ہو گئی لیکن آخرت میں کوئی عزت نہیں اور ایک وہ انسان ہوا کرتا ہے کہ دنیا والوں نے اسے نہ جانا دنیا والوں نے اسے نہ مانا دنیا والے پہچانتے بھی نہ تھے یہ ہمارے پڑوس میں رہتا ہے یا نہیں لیکن مسلمانوں قیامت کے دن اس کی عزت ہوگی لوگ معلوم کر رہے ہوں گے یہ کون انسان ہے جب آپ دینے والا جب آپ دے گا یہ وہ انسان ہے نمازیں پڑا کرتا تھا غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا بیباؤں کا خیال کیا کرتا تھا دنیا میں اس کی عزت ہو نہ ہو لیکن آخرت میں اس کی عزت بلند ہوگی اور ایک وہ انسان ہے کہ دنیا میں بھی بے عزت ہوگا بقار والا ہوگا عزمت والا ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا مقام بلند ہوگا دنیا میں بھی اس کا چرچہ کیا کل آخرت میں بھی اس کا ٹنکہ بج رہا ہوگا یہ کون انسان کہ دنیا میں بھی جن کی عزت ہے آخرت میں بھی ان کی عزت ہوگی اے مسلمانوں یہی حضرت ابو بکر صدیق ہیں کہ دنیا میں بھی اس کا ٹنکہ آخرت میں بھی اس کا ٹنکہ ہے یہ حضرت عمر فاروق اعظم ہے دنیا میں بھی اس کا ٹنکہ آخرت میں بھی اس کا ٹنکہ ہے حضرت عثمان غلی دنیا میں بھی اس کا ٹنکہ آخرت میں بھی اس کا ٹنکہ ہے حضرت غوش اعظم ہے کہ دنیا میں بھی اس کا ٹنکہ ہے آخرت میں بھی اس کا ٹنکہ ہے پہلی کا داستار ہے دنیا میں بھی عزت ہے آخرت میں بھی عزت پیشت پیشت تو یہ دنیا کے اندر تین طریقے کے لوگ دنیا میں عزت آخرت میں عزت نہیں ایک وہ کہ دنیا میں عزت نہیں لیکن آخرت میں عزت اور تیسرا وہ گروہ کہ دنیا میں بھی عزت آخرت میں بھی عزت آپ غوثِ عظم کو دیکھو دنیا حضرتِ غوثِ عظم کا ذکر کر رہی ہے حضرتِ غوثِ آزم کے نام کی سبیلے لگ رہی ہیں حضرتِ غوثِ آزم کے نام کا ذکر کیا جا رہا ہے اے انسل مانو یہ حضرتِ غوثِ آزم ہیں ابھی تین سال یا چار سال کی عمر پاک ہے اپنے دربازے کے باہر دربازے پر تشریف لائے محلے کے بچوں کو دیکھا کوئی کھیل رہا ہے کوئی کود رہا ہے کوئی موت مستی کر رہا ہے حضرتِ غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں سوچنے لگتے ہیں کہ میں بھی ان بچوں کے ساتھ میں کھیل لوں میں بھی ان بچوں کے ساتھ میں ٹیم پاس کر لوں میں بھی ان بچوں کے ساتھ میں موت مستی کر لوں چلنے کا ارادہ کیا لیکن آباز آئی اے عبدالقادر تمہیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے تمہیں تو دین کی تبلیغ کے لیے پیدا کیا گیا ہے یہ ہمارے اور آپ کے حضرتِ غوثِ آزم ہیں کھیلنے کا ارادہ کر رہے ہیں لیکن غیب سے آباز آ رہی ہے عبدالقادر تمہیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے تمہیں موت مستی کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے اگر تمہیں پیدا کیا گیا ہے تو دین کی تبلیغ کے لیے پیدا کیا گیا ہے یہی حضرتِ غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اللہ اللہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں جنگل رہا تھا میں کھیت و کھلیاں کی طرف جا رہا تھا میں نے اسی سنا میں ایک آباز سنی آباز دینے والا آباز دے رہا ہے اے عبدالقادر تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم جنگل میں جاؤ تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم کھیت و کھلیان میں جاؤ تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم کھیت و کھلیان کی طرف جاؤ حضرت غوثِ عاظم پریشان آباز آ رہی ہے لیکن مولا آباز دینے والا نظر نہیں آ رہا ہے آباز کہاں سے آ رہی ہے حضرت غوثِ عاظم نے دائیں دیکھا آگے دیکھا پیچھے دیکھا اوپر دیکھا نیچے دیکھا لیکن آباز تو آ رہی ہے آباز دینے والا نظر نہیں آ رہا ہے حضرت غوثِ عاظم پریشان آخر اب کیا کیا جائے کدھر جایا جائے آباز آ رہی ہے آباز دینے والا معلوم نہیں حضرت غوثِ عاظم اپنے مکان کی چھت پر تشریف لے گئے تو حضرت غوثِ عاظم نے اپنے مکان کی چھت سے میدانِ عرفات کے حجاج اکرام کو دیکھ لیا جب غوثِ عاظم کی نظرِ دنائت کا یہ عالم ہے تو مدینے والے کی نظرِ بلا نظرِ نبوت کا کیا عالم ہوگا حضرت غوثِ عاظم نے بغداد کی سرزمین سے کھڑے ہو کر میدانِ عرفات میں مکت المکرمہ کے میدانِ عرفات کے حجاج اکرام کی زیارت کی بریلی سے آباز آئی کہ جب حضرت غوثِ عاظم کی نظرِ بلایت کا یہ عالم کہ بغداد کی سرزمین سے مکت المکرمہ کے میدانِ عرفات کے حجاج اکرام کی زیارت کر لیں تو پھر میرے آقا کی نظر کا کیا عالم ہو پہلی سے آباز آ رہی ہے آج کوئی غیٹیا تم سے نہا ہو بلا اور جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو لو درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو لو درود آج پوری دنیا حضرت غوثِ عاظم کا ذکر کر رہی ہے اے مسلمانوں حضرت غوثِ عاظم کا پوری دنیا ایک وقت میں ذکر کر رہی ہے آخر یہ کون کرا رہا ہے کسی کی حکومت ہو وہ حکومت کے اندر ایک وقت میں اپنا ذکر پوری دنیا میں نہیں کرا سکتا حکومت ختم اس کا ذکر ختم ہو جائے گا حکومت سلب ہو جائے اس کا ذکر ختم ہو جائے گا لیکن آج غوثِ عاظم کا ذکر پوری دنیا کر رہی ہے اپنا ہو یا بے گانا تو اس سے پتا یہ چلا یہ کسی مخلوق کا کام نہیں بلکہ خالقِ کائنات کا کام ہے ایک انسان آپ اپنی خوڑی دل اکل کا استعمال کیجئے ایک انسان اپنی طاقت کے بوتے پر اپنی حکومت کے بوتے پر اپنی سیاست کے بوتے پر اپنے بولوں کے بوتے پر اپنی قیادت کے بوتے پر اپنا ذکر اپنے مجلس میں کرا سکتا ہے اپنے گاؤں میں کرا سکتا ہے اپنے شہر میں کرا سکتا ہے لیکن پوری دنیا میں اس کا ذکر نہیں ہو سکتا غوثِ آزم کا ذکر پوری دنیا کر رہی ہے آخر یہ کون کرا رہا ہے جو غوثِ آزم کرا رہے ہیں نہیں بیٹے یہ غوثِ آزم نہیں بیٹے غوثِ آزم کا خالق اللہ پاک کرا رہا ہے اب وہ لوگ جو غوثِ آزم کا ذکر ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم غوثِ عظم کا ذکر مٹا دیں گے آج سنہیں غوثِ عظم کا ذکر کرتا ہے صبح دیکھو شام دیکھو رات کو دیکھو چلتے دیکھو easily پھنتے دیکھو ہر واقع غوثِ عظم کا ذکر کرتا ہے اس کو مٹایا جائے اس کو ختم کیا جائے یہ محکنے کیوں ہیں یہ مجرسے کیوں ہیں یہ جلسے کیوں ہیں یہ جلوس کیوں ہیں یہ لنگر کیوں ہیں اللہ اکبر انسان اقل کے اندھی غوثِ آزم کا ذکر مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں یہ غوثِ آزم ذکر نہیں کرا رہے ہیں بلکہ اللہ پاک ذکر کرا رہا ہے بریلی کے تازدار فرماتے ہیں کہ عقل ہوتی تو کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے اور یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا غوثِ آزم کی ذات وہ ذاتِ پاک کہ غوثِ آزم سے جو منسلک ہو گیا زمانے میں ممتاد نظر آ رہا ہے اے مسلمانوں میرے آلہ حضرت کی بارگاہ میں ایک انسان آیا آنے کے بعد میں کہنے لگا اے حضرتِ غوثِ آزم میں آئے آلہ حضرت میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے اپنا مرید کر لیجئے حضرتِ میرے آلہ حضرت نے فرمایا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو اور جو کلمات میں کہلاؤں وہی کلمات تم دو راتے رہنا آلہ حضرت فرمانے لگے کہو کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا کلمہِ طیبہ پڑھو مرید نے کلمہ پڑھا غوثِ آزم نے فرمایا آلہ حضرت نے فرمایا اب یہ کہو کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا کہنے لگا جھوٹ نہیں بولوں گا میرے آلہ حضرت فرما رہا ہے اب یہ کہو کہ میں شراب نہیں پیوں گا کہنے لگا شراب نہیں پیوں گا غوثِ آزم کا مرید ہے غوثِ آلہ حضرت کی بارگاہ میں حاضرِ خدمت ہے عرض کر رہا ہے آلہ حضرت میں اب شلاب میں پیوں گا کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا کبھی ماں باپ کی توہین نہیں کروں گا کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا کبھی زکاة ادا کرنا نہیں بھولوں گا اب آلہ حضرت نے فرمایا کہو کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث آزم کے ہاتھوں میں دیا میں نے اپنا ہاتھ احمد رزا کے ہاتھوں میں دیا آلہ حضرت نے پھر فرمایا کہو کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث آزم کے ہاتھوں میں دیا کہنے لگا میں نے اپنا ہاتھ غوث آزم کے نہیں امام احمد رزا کے ہاتھوں میں دیا آلہ حضرت نے پھر فرمایا گزرگان دین کی یہی عادت ہے وہ یہی کلمات کہلایا کرتے ہیں کہنے لگا نہیں نہیں میں نے اپنا ہاتھ احمد رزا کے ہاتھوں میں دیا آلہ حضرت پھر فرمانے لگے کہو کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث آزم کے ہاتھوں میں دیا عرض کرنے لگا آلہ حضرت ابھی تو آپ نے مجھ سے منع کیا ہے ابھی تو آپ نے مجھ سے اہد و پیمان لیا ہے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا لیکن میں نے ارادہ کر لیا ہے میں نے عزم مصمم کر لیا ہے اب جبھی کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اے آلہ حضرت اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا یہ میرا ہاتھ غوثی آزم کے ہاتھوں میں نہیں آپ کے دستیں مبارک میں ہے لہٰذا میں جھوٹ نہیں بول سکتا آلہ حضرت جلال میں آگئے میرے آلہ حضرت فادلے برائل بھی نے فرمایا اپنی دونوں آنکھوں کو بند کر لو اس مرید بسفہ نے اپنی دونوں آنکھوں کو بند کیا ہے ہم میرے آلہ حضرت فرمانے لگے اللہ اکبر میرے آلہ حضرت نے کہا کہ کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث آزم کے ہاتھوں میں دیا کہہ رہا ہے نہیں میں نے اپنا ہاتھ آلہ حضرت کے ہاتھوں میں دیا اب آلہ حضرت فادلے برائل بھی رضی اللہ تعالیٰ نہوں دو زانوں بیٹھ گئے تو زانو بیمزے کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو رانوں پر مارا رانوں پر مارنے کے بعد ایک پنجہ اس کے سینے پر مارا وہ زمین پر گر گیا آلہ حضرت فادلے بھرائل بھی نے پانی منگایا پانی لگانے کے بعد میں اس کے مو پر چھلکا وہ خوش میں آیا اب آلہ حضرت نے کہا کہو کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث عاظم کے ہاتھوں میں دیا جب اس نے کہا ہے تو کہتا ہے قسم خدا کی میں نے اپنا ہاتھ غوث عاظم کے ہاتھوں میں دیا ہے اللہ اکبر جب غوث عاظم سے جس کو سچی محبت ہو جائے تو جب آلہ حضرت اپنے مرید کو پرینی کی سرزمین پر غوث عاظم قیدی دار کرائیں تو خود آلہ حضرت نے کتنی مرتبہ زیارت دیوں گے نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوثیت نارے تکبیر تب ہی آلہ حضرت فاد برائل بی رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماتے ہیں کہ وہاں کیا مرتبہ غوث والا تیرا اور اونچے اونچوں تے سروں سے قدمالا تیرا اے مسلمانوں اللہ پاک نے جس طریقے سے غوث عاظم کو انسانوں پر حکومت عطا کر دی ہے ایسے ہی میرے غوث کی حکومت مسلمانوں جنات پر ہے آلہ حقوث عاظم کی بارگاہ میں ایک مرید آ گیا عرض کرنے لگا اے میرے غوث عاظم اے میرے پیر و مرشد بڑا معاملہ تیڑا ہو گیا ہے بڑی پریشانی میں آ گیا ہوں بڑی مشکل میں آ گیا ہوں غوث عاظم نے فرمایا بولو کیا پریشانی ہے تمہیں کیا مشکل آ گئی ہے عرض کرنے لگا غوث عاظم میری ایک بیٹی تھی بڑی حسین و جمیل تھی عصر اور مغرد کے درمیان چھت پر گھوم رہی تھی بے پردگی کے ساتھ میں گھوم رہی تھی لیکن ایک جن اٹھا کر کے لے گیا ہے اے میرے غوث عاظم جب سے میری بیٹی کو جن لے کر کے چلا گیا ہے گھر والے پریشان ہیں اس کے بی بی اس کی ماں پریشان ہیں اس کے بھائی بہن پریشان ہیں میں بھی پریشان ہوں محلے والے پریشان ہیں اے حضرت غوث عاظم آپ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہا ہوں کہ میری بیٹی کو باپس کرا دیا جائے ہم میرے غوث عاظم نے فرمایا اے میرے مرید گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے میرے غوث عاظم نے فرمایا اے میرے مرید باسفہ چلے جاؤ بغداد کی سرزمین پر جو سب سے بلند پہاڑ ہے اس پہاڑ کے اوپر چلے جاؤ اس کی بلند چوٹی پر جا کر اس کے بلند کنارے پر جا کر ایک گول دائرہ کھیچ لینا ایک گول حسار کھیچنا وہاں پر لکھ دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم ببسم الغوث عاظم جیلانی اس کے اندر بیٹھ جانا بیٹھے کے بعد میں تمہارے اوپر جنات کے قافلے آتے رہیں گے لیکن گھبرانے کی کوشش مت کرنا جب تک تم گول دائرے میں رہو گے کوئی جن تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا لیکن تم وہاں سے باہر مت آنا تمہیں جنات پریشان کرنے کی کوشش کریں گے میرا نام لے دینا جنات کا بادشاہ اے گا جنات کا کپتان آئے گا جنات کا کیپٹان آئے گا میرا نام لے لینا تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا غوث عاظم کا مرید بیان کرتا ہے راتیں گزرتی گئیں جنات آتے گئے درانے دھمکانے کی کوشش کرتے رہے لیکن جب چالیس بھی رات آئی غوث عاظم کا مرید بیان کرتا ہے غوث عاظم کا چاہنے والا بیان کرتا ہے غوث عاظم کا مستانہ دیوانہ فرزانہ بیان کرتا ہے کہ تمہام کے تمہام جنات کا کیپٹن بھی حاضر ہو گیا بے شک بے شک کھوڑے پر سبار کہنے لگائے غوث عاظم کے مرید آخر تم نے یہاں پر اپنا ڈیرہ کیوں ڈالیا ہے کیوں پریشان ہو چالیس دن ہو گئے کیا لینے آئے ہو تمہارا مطلب کیا ہے ریزن کیا ہے مقصد کیا ہے بیان کرو تو غوث عاظم کا مرید کہنے لگا میں غوث عاظم کا چاہنے والا مستانہ دیوانہ فرزانہ ہوں غوث عاظم کے حکم کے مطابق آیا ہوں اللہ اللہ جب غوث عاظم کا نام جنات کے سردار نے سنا جنات کے کیپٹن نے سنا گھوڑے سے نیچے آ گیا اور عرض کرنے لگا بولو غوث عاظم نے کیوں بھیجا ہے تو یہ کہنے لگا غوث عاظم نے اس لیے بھیجا ہے کوئی جن میری بیٹی کو اٹھا کر کے لے آیا ہے میں اپنی بیٹی لینے کے لیے آیا ہوں وہ جنات کے سردار نے تمام جناتوں کو حکم دے دیا کون وہ جن ہے جو غوث عاظم کے مرید کی بیٹی کو اٹھا کر کے لائے جاؤ اس کو ڈھونڈ کر کے لاؤ تمام جنات ڈھونڈنے چلے گئے تھوڑی دیر گزری کہ تمام کے تمام جن ایک جن کو زنجیروں میں قید کر کے لاتے ہیں ساتھ میں غوث عاظم کے مرید کی بیٹی بھی تشریف فرما ہے غوث عاظم کے مرید نے بیان فرمایا غوث عاظم کے جن غوث عاظم کے مرید نے کہا اُس جنات کے سردار نے اُس جن سے معلوم کیا تم کہاں رہتے ہو تمہارا ٹھکانہ کہا ہے تو کہنے لگا میں چین کا رہنے والا ہوں تو کہنے لگے تم نے غوث عاظم کے مرید کی بیٹی کو کیوں اٹھایا تو کہنے لگا حضور اثر و مغرب کا وقت تھا بغیر دپٹے کے یہ لڑکی اپنے چھت پر تہل نہیں تھی مجھے حسن پر پریفتہ ہو گیا مجھے اس کا حسن بھا گیا میں اس کی خوفصورتی پر مر مٹا اس کو اٹھا کر کے لے گیا غوث عاظم کے مرید کی نیا بیان ہے اس نے کہا کہ جنات کے سردار نے حکم دے دیا کہ اس جن کو سرعام قتل کر دیا جائے اس جن کو قتل کر دیا گیا بیٹی غوث عاظم کے مرید کے حوالے غوث عاظم کے مرید نے کہا جنات کے سردار سے کپتان سے کیپٹن سے یہ بتاؤ میں نے غوث عاظم کا نام نے لیا تم گھوڑے پر جب غوث عاظم کا نام لیا گھوڑے سے نیچے آخر اس کی وجہ کیا ہے تو جنات کے سردار نے کہا دوسروں جیسے اللہ نے غوث عاظم تو انسانوں کا قتل بنا دیا ہے ایسے ہی جنات کا قتل بھی غوث عاظم ہمیں خرمت کریں با 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 بے شک بے شک یہ اسٹان یہ سربلندی یہ مقام ہے حضرت غوث عاظم کا یہ مسلمانوں ہمیں اس کرامت سے صرف یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ غوث عاظم بڑے باکمال تھے غوث عاظم بڑے پیر تھے غوث عاظم بڑی کرامت والے تھے بلکہ ہمیں اور آپ کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو ہم اپنی بہنوں کو ہم اپنی بیویوں کو ہم اپنی ماں و بہنوں کو پردے میں رکھا کریں لیکن اللہ اللہ ہمارا اور آپ کا پردے کا یہ عالم ہے آپ پوری دنیا جانتی ہے پوری دنیا مان نہیں ہے آپ جس گھر کے اندر چلے جاؤ تو آپ کو دربازے پر پردہ ملے گا آپ گھر کے اندر اور داخل ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹی بی پر پردہ ہے آپ اور دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دربازے پر پردہ ہے بیٹ پر پردہ ہے فرید پر پردہ ہے پورے گھر کو پردے سے ڈھک دیا گیا لیکن جس کے اوپر پردہ ہونا چاہیے وہ باپ بے پردہ اے مسلمانوں ہمارا اور آپ کا وقار ہم سے کیا کہتا ہے لیکن آج اور ہم اللہ وقت پر اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ اللہ وقت پر ایک وہ زمانہ تھا کہ کسی باپ کے سامنے اس کی بیٹی بغیر دپٹے کے نایا کرتی تھی کسی کی بہن بغیر دپٹے کے نایا کرتی تھی کسی کی بھتیجی چاچا کے سامنے بغیر دپٹے کے نایا لیکن آج اگر اسی گھر کے اندر ہو جائے شادی تو مسلمانوں پردہ دور رکھ دیا جاتا ہے گھر کی بیٹی بھی بے پردہ ہے بہن بھی بے پردہ ہے اللہ وقت پر جو بیٹی کبھی اپنے باپ کے سامنے بغیر تو پٹے کے نہ آئے لیکن آج پہی بیٹی بے پردگی کے ساتھ میں بازار گھومے اور اگر کوئی حادثہ ہو جائے ناک کٹ جائے تو آپ محلے کے لڑکوں کو کوسو کہ فلانے ہماری ناک کٹا دی ہے اے مسلمانوں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں کا محول بہتر ہو جائے تمہارا معاشرہ صدر جائے تمہاری عزت ہے بیل کا بچ بچ جائے تو تمہیں نبی پاک کی سنت پر عمل کرنا ہوگا حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر اپنی بیٹیوں کو چلانا ہوگا انشاء اللہ دنیا بھی کامیاب ہے ایک الاخرت بھی کامیاب ہو جائے بے سکسے 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 لیکن ہم اور آپ اتنے بڑے بے غیرت کہ اگر ہمارے گھروں کے اندر بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو پورا گھر پریشان پورے گھر کو چکر آتے ہیں جس کو دیکھو پریشان چچا پریشان بھائی پریشان باپ پریشان دادا پریشان اور سب سے زیادہ کوئی پریشان تو وہ دادی امی کہ جن کے داد بھی ٹوٹ چکے ہیں کسی نے معلوم کیا یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر پر کون بچایا ہے تمہارے بہو کے کون بہو کون بچایا ہے کس سے گھو دھری ہے تو وہ دادی امی اتنا بڑا اتنا برا مو پچکائیں اتنا برا مو بنائیں کہ جیسے ان کے مو میں کسی نے ساہو آلو رکھ دیا ہو اور کہتے ہیں بیٹی ہوئی ہے بیٹی سب پریشان اور اگر اسی گھر کے اندر آ جائے گھڑو تو بٹنے لگیں گے فوراں لڈو پورے محلے میں تو حرام برپا آخر یہ لڈو کیوں باتے جا رہے ہیں یہ پیڑے یہ بتاثے یہ برفی کیوں تو چچا کہتا ہے میرا بھتی جا گیا ہے باپ پیتا ہے میرا بیٹا گیا ہے دادا کہتا ہے میرا پوتا گیا ہے فوپی کہتا ہے میرا بھتی جا گیا ہے ہر ایک انسان کہتا نظر آ رہا ہے لیکن جب گھڑو آیا تو لڈو اور گیٹی آئے تو کوئی گھڑ بھی نہ باتے جبکہ تمہیں کیا پتا میرے آقا نے فرمایا جس کے یہاں پر تین بیٹیاں جائیں اللہ پاک اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ تینوں بیٹیوں کی شادی کرے پربرش کرے اللہ پاک اس پر جنت واجب کر دیا کرتا ہے ایک صاحب کے رسول کھڑے ہو گئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری دو بیٹیاں ہیں میرے لیے بھی حکم بیان فرما دیجئے تو میرے آقا نے فرمایا جس کی دو بیٹیاں ہوں ان کی پربرش کرے ان کا نکاح کر دے اللہ پاک اس پر جنت واجب کر دیا کرتا ہے ایک صاحب یہ رسول نے موقع کو دیکھا چوکہ لگانے کی کوشش کی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری ایک بیٹی ہے میرے لیے بھی حکم بیان کر دیجئے تو میرے آقا نے فرمایا جس کی یہ ایک بیٹی ہو اس کی شادی کرے اللہ پاک اس پر بھی جنت واجب کر دیا کرتا ہے ایک صاحب یہ رسول اور کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری تین بیٹیاں نہیں دو بیٹیاں نہیں ایک بیٹیاں نہیں میری بیٹی نہیں تو میرے آقا نے فرمایا کہ جس کی بیٹی نہ ہو وہ بیٹی ہونے کی تمنا کر لے اللہ پاک اس پر بھی جنت واجب کر دیا کرتا ہے اے بیٹی والوں خوش ہو جاؤ یہ مقام کسی اور کو نہیں بلکہ بیٹی والوں کو اللہ کے رسول نے بیان کر دیا ہے اس لیے کہ یہ بیٹی جس بھر میں آ جائے باپ کے لیے رحمت بھائی کی بہن بن جائے بھائی کے لیے برکت کسی کی بیوی بن جائے شوہر کے لیے نعمہ کسی کی ماں بن جائے تو اولاد کے لیے جنت بن جائے حضرات آج ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ اللہ نے بیٹا دے دیا خوش ہونا چاہیے اچھی بات ہے لیکن ہم اس کا برثوے مناتے ہیں اس کے آنے پر پورے محلے میں کوہرام برپا کرتے ہیں ڈی جے بجاتے ہیں ڈی جے اور جب ڈی جے بجایا گیا تو اس ڈی جے کے اوپر ماں ناچنے کے لیے تیار دادی ناچنے کے لیے تیار خوپی ناچنے کے لیے تیار پورا گھر ڈانس کرنے کے لیے تیار ہے لیکن مسلمانوں اب اس ڈی جے سے آباز آتی ہے ہٹ جاتا ہوں ناچندے پورا پریبار ناچ رہا ہے آباز آ رہی ہے ہٹ جاتا ہوں ناچندے لیکن جب یہی بیٹا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے جب اس کے ہاتھ میں طاقت باپ کے ہاتھ میں لاتھی جب یہ بیٹا جوان باپ اڑھا بے کی دہلیز پر تو کبھی کہتا ہے میرے والد دنیا سے چلے جاؤ ہٹ جاؤ میرا گھر خالی کر دو باپ نے کہا میرے بیٹے ماجرہ کیا ہے جب وہ دنیا میں آیا تھا میں نے تیرے آنے پر خوشی کا اظہار کیا تھا مہلے والوں کی دعوت کی تھی کھانا کے لایا تھا لیکن آس تو مجھے اپنے گھر سے باہر نکالتا کیوں نظر آ رہا ہے تو جب آت دیتا ہے اس لیے کہ جب تم نے میرے پیدا ہونے پر گانا بدایا تھا ہٹ جاتا ہوں نوچندے تو میں تاؤ کو نہیں بلکہ اپنے باپ کو گھر سے باہر کر رہا ہوں ہم اپنے بچوں کو خود ہی ایسا ہتھیار دیتے ہیں ایسا پیغام دیتے ہیں کہ وہ بچے بڑے ہونے کے بعد ہماری عزت نہ کریں اس کے ذمہ دار مسلمانوں ہم خود ہوا کرتے ہیں آخری بات اور آپ سے رخصت اس لیے کہ ممبر ذکر پر حضرت اللہ مفتی غلفام صاحب قبلہ رامپوری کی آمد آمد ہو چکی ہے نہ رئی رسالت نہ رئی غوصیت مفتی غلفام صاحب قبلہ مفتی غلفام صاحب قبلہ نہ رئی تکبیر سبحان اللہ آخری بات جب بیٹا جبان ہوا اس کی تم شادی کرائے کرتے ہو شادی سے پہلے مڈے کے دن دانس پارٹی کا انتظام کر لیا گھر والے نات رہے ہیں گانے بج رہے ہیں گانے تماشے آپ بارات لینے کے لیے اپنے باپ بارات لیے کر کے جا رہے ہو بہو کو لینے کے لیے جا رہے ہو لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنے گھر کے اندر رنڈیوں کو نچوا لیا ہے گھر کے اندر ناج گانا ہو رہا ہے اے مسلمانوں جب یہ بارات راستے میں جاتی ہے میں انتظار یہ کرتی ہے میرے بیٹے کی دلہنا رہی ہوگی بہن یہ انتظار کرتی ہے میری بھابہ جا رہی ہوگی لیکن مسلمانوں یہ بارہ تبھی ہائی دے پر پہنچی تھی اس سے پہلے کہ ایکشیڈنٹ ہو جاتا ہے آباز یہ آتی ہے کہ بہو نہیں آنے والی ہے دولہ کا انتقال ہو گیا ہے دولہ کے بھائیوں کا انتقال ہو گیا ہے یہ مسلمانوں کیا بات ہے اس لیے کہ جو پاک پربردگار تمہیں خوشی دینا چاہتا ہے خوشی دینا جانتا ہے اگر اسی پاک پربردگار کی نافرمانی کی جائے تو وہ اللہ اس خوشی کو غمی میں تبدیل کرنا بھی جانتا ہے پیشت 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 گھروں میں تم نے گنڈیوں کو نجوایا گانے باجے تماشے کرائے جب دلہن آگئی گھر پر گھر والوں کو انگلیوں پہ نچایا کبھی شوہر کو انگلیوں پہ نچایا تو کبھی ساس کو کبھی سسر کو کبھی بھائیوں کو کبھی بہنوں کو اب مسلمان پہنچا حضرت سید رخصارمیاں کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا سید صاحب ایک تابیہ اس کر دیا جائے حضرت نے معلوم کیا تابیہ اس کی کیا ضرورت ہے تو جب آپ دیتے نظر آتا ہے انسان جب سے دلہن آئی ہے جب سے بی بی آئی ہے گھر والے پریشان ہیں وہ انگلیوں پہ نچاتی نظر آ رہی ہے حکومت کرتی نظر آ رہی ہے تو مفتی صاحب نے معلوم کیا سید صاحب نے معلوم کیا جب تُو اپنی بی بی لینے کے لیے گیا تھا جب تُو دلہن لینے کے لیے گیا تھا تو تُو نے کام کیا کیا تھا تو جواب دیا کہ ہم نے ڈی جے بجایا تھا ہم نے رنڈیوں کو نچایا تھا ہم گھر والے ناچے تھے تو صحیح صاحب نے جواب دیا کہ جب تُو دلہن کو لینے گئے تو تُو نے گھر میں ڈانٹ رس کرائے تو یہ بی بی یہ دلہن گھر والوں کو نچا رہی ہے تو تاجد کی بات کیا ہے اس لیے کہ سگنل تو تُو نے ہی دے دیا ہے اب ٹرین آ چکی تو اسے روکنے والا کوئی نہیں تو مسلمانوں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اسلامی ہمارے گھر میں چینوں سکونوں سلامت دی رہے تو حضرتِ غوثِ عظم کے سچے بفادار بن جاؤ حضرتِ غوثِ عظم کے سچے بفادار وہی ہیں جن کے چہروں پر داڑیاں ہیں حضرتِ غوثِ عظم کے سچے بفادار وہی ہیں جو نمازے پڑھنے والے ہیں ماں باپ کی عزت کرنے والے ہیں غریبوں کا سہارہ بننے والے ہیں شرابوں کو خیرہ بات کہنے والے ہیں جوہاں سے دھوٹ رہنے والے ہیں بھئی حضرت غوثی آزم کے سچے بفادار ہیں حضرت غوثی آزم کا فیض چاہتے ہو تو غوثی آزم کے نقش قدم پر چل جاؤ غوثی آزم کے کردار کو اپنا لو غوثی آزم کے کرکٹر کو اپنا لو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے آلہ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ غوث اوچے اوچوں کے سر سے قدم آلہ تیرا کلمہ تجوابنے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ